توشہ خانہ کیس جو کہ ڈسٹک کورٹ کے اندر جج ہمایو دلاور صاحب کے پاس لگا ہے یہ کیس چھوٹیوں میں بھی ہنگامی بنیادوں کے اوپر سونا جا رہا ہے اطلاع کے مطابق جج ہمایو دلاور صاحب چھوٹیوں کے اندر لسٹ کے اندر ہی نہیں تھے لہٰذا خان صاحب کو اس کیس میں نائل کرنے کا پورا پروگرام ہے انہی موزد جج ہمایو دلاور صاحب کے خلاف ہم نے درخواست ان کو دی آپ ہمارے کیس کی سماعت نہ کریں چیرمن پی ٹی ای عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی آج توشہ خانہ کیس میں نئے بدالت میں پیش ہوں گے اس حوالے سے عمران خان کے وکیل نئی مہدر پنجوتھا کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کو ناہیل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے چھوٹکے میں ٹرائل اور جلد بازیوں سے متعلق انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں آج عمران خان صاحب کے ہمراہ پھر ہم مختلف کورٹس میں اسلام آباد میں پیش ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل خان صاحب کے بارہ اور بشرا بی بی کے دو کیسز لگے ہوئے تھے اور بارہ سے لے کر چار بجے تک خان صاحب کورٹس کے اندر موجود رہے ساڑھے تین گھنٹے توشہ خانہ کیس جو جلد ہمائیو دلاور صاحب کے پاس لگ گئے اس کیس میں وہاں پر موجود رہے اور اسی طرح سے آج خان صاحب پہلے جوڈیشل کمپلیکس جائیں گے وہاں پر الکادر ٹرس کیس اور توشہ خانہ نیب کے اندر جو کیس چل رہا ہے اس کی سماعت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس جو کہ ڈسٹرک کورٹ کے اندر جج ہمائیو دلاور صاحب کے پاس لگا ہے وہاں پر سماعت ہے تو گزارے یہ ہے کہ یہ کیس چھوٹیوں میں بھی ہنگامی بنیادوں کے اوپر سونا جا رہا ہے بیسے تو اسلام آباد میں یکم اگست سے چھوٹی ہیں اور باقی کیسیں صرف ارجٹ نویت کے سنے جاتے ہیں چھوٹیوں کے اندر جیسے کہ بیلز جیسے کہ سٹیو بغیرہ ہوا لیکن یہ کیس نہ جانے کیوں چھوٹیوں کے اندر بھی سنا جا رہا ہے اطلاع کے مطابق جج ہمائیو دلاور صاحب چھوٹیوں کے اندر لسٹ کے اندر ہی نہیں تھے جو کہ ججز کے حوالے سے لسٹ شائع کی گئی اس میں وہ موجود نہیں تھے لیکن 26 تاریخ کو ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے انہیں دوبارہ پانچ دن کے لیے ایک نوٹیفکیشن ہمیں ملتا ہے کہ وہ پانچ تاریخ تک کوٹ میں سماد کریں گے لہٰذا خان صاحب کو اس کیس میں نائل کرنے کا پورا پروگرام ہے جس طرح سے کیس یہاں پر چلایا جا رہا ہے ہائی کوٹ میں اور سپریم کوٹ میں اس کیس کے حوالے سے دیگر اپیلیں درخواستیں موجود ہونے کے باوجود یہ ٹرائل رکھ نہیں ہے انہی موزز جج ہمائیو دلاغر صاحب کے خلاف ہم نے درخواست ان کو دی جج ہمائیو دلاغر صاحب کو دی کہ آپ ہمارے کیس کی سماد نہ کریں مختلف گراؤنڈز ہیں جیسا کہ آپ نے مختلف درخواستیں ہماری خارج کی منٹینبلٹی کے حوالے سے اور جیسا کہ آپ کی فیس بک آئی ڈی شو کر رہی ہے کہ آپ خان صاحب کے کس طرح سے خلاف ہیں لیکن اس کے باوجود وہ چیزیں ساری ایڈمنٹ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں فیئر ٹرائل نہیں دے رہے جو کہ آئین کا آرٹیکل ٹین اے فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے لیکن ہمیں وہ مہیا نہیں ہیں تو لہٰذا آج ان دو جگوں پر خان صاحب پیش ہوں گے اور دیگر انویسٹیگیشنز بھی ہیں اگر پولیس نے ہمیں آج موقع دیا ٹائم دیا جیسا کہ کل بیلز لگی ہوئی تھیں اور وہ کنفرم اسی بنیاد کے اوپر نہیں ہوئیں کہ انویسٹیگیشن ہم نے جوائن نہیں کی تو انشاءاللہ وہاں پر انویسٹیگیشن جوائن کریں گے اور پھر اس کے بعد واپسی ہوگی چیس من دیا چیس من دیگر چیس من دیا چیس بارترکین تشکیس اینجم موسیقی